بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم باک ڈریکشن چینل میں محمد علشی شہو جی آج میں ویڈیو لائے ہے تم ایمان نہیں لائے یہ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی جو ہمارے فیوریٹ ہے آپ سب ہی کے ساتھ اور آج پھر سے ہم سب کو ہیپی نیو یورک کہتے ہیں بہت ساری بیس پیشریز ہماری طرف سے آپ سب ہی لوگوں کے لئے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملیں منافق ہو چکے ہیں والیعظو باللہ تعالی اللہم انی عاود بکا من النفاق آمین ومن الناس من يقول آمننا اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ و بالیوم الاخر اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی وما ہم بی مؤمنین لیکن وہ مومن نہیں ہیں ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے سر کتنا جہو جلال ہے انسان پرشان بھی ہو جاتا پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کہیں گے مورے لگیں گے اب جو بچارے ایمان لارے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائے کیا ہو گیا یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یعنی اوپر سے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں دب کے یہ سپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے آپ کو پتا ہے نا عوص اور خضرج یہ دو قبیلے تھے مشرقین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے عوص کے سردار تھے سیدنا سعید ابن معاص رضی اللہ تعالیٰ نو اور خضرج کے سردار تھے سیدنا سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے اچھا یہ علمی طور پر تو اتنے سانڈ نہیں تھے امی تھے انپڑھ تھے لیکن جنگ جو بہت تھے اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم بالے تھے ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھی جب کبھی عوص اور خضرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگ جو لوگ تھے تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ذکر آ جائے گا سورة رونام میں اسی سورة البکرہ میں ایٹی نائن نمبر آیت میں تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے آج تو تم مشرقین ہم پہ غالب آتے ہو نا لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے یہ وہ دھنکی یہودی لگایا کرتے تھے عوصر خضرج کو لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے ایمان انہی عوصر خضرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے اور خضرج جب حاج کیلئے پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگ نے افزر کیا انہی کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لیں تم ہی ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ نے انہیں دنیا کا ایمان بنا دیا اور وہ وہی کے وہی پڑے رہ گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاس علم بھی ہے نالج بھی ہے لیکن آپ ہٹ درم ہے آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور اگر آپ چٹے انپڑھ ہیں جاہل ہیں لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تو سر آج بھی آپ کے لئے دعایت لکھی ہوئی ہے عوصر خضرج نے اسلام قبول کر لیا لیکن نبیل اسلام کی جو حجرت مدینہ سے جسٹ پہلے عوصر خضرج ایک یہودی عبداللہ ابن عبی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہان کا سردار حجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے پولٹیکل لیڈر بھی تھے اور دینی لیڈر بھی تھے تو عبداللہ ابن عبی کو کس نے پھر پوچھنا تھا تو اس لئے اس کے دل میں یہ قلق تھا تو اس میں پھر اس کا حالی ہی سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے بزدل ہوتا ہے جب ہی تو وہ حقبات قبول نہیں کرتا دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو عصے ہوتا ہے دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتا ہے یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا حسیتہ اڈنالا جی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا کیوں کہ بھئی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلنہ بھاڑی ہوگا میں اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاؤں گا تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی وڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں جب ادھر پٹتے ہیں تو فورا جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر آپ ادھر دیکھتے رہیں ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز سب فارغ گوڑتا ہے تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عبی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نیٹوریس کریکٹر تھا جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذینی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مر ہے یعنی آپل اسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا اتنا ذکر تو آپ ابو جائل کا ابو لہب کا اور ابو سفیان کا تو بعد میں مسلمانوں کے تھے ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن عبائی کا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں فس جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور صرف کلمہ نہیں پڑھا کھڑ پینچی بھی شروع کر دی جمعہ والے دن مسلم میں پہلے آ جانا اور سفیس سفیسی دی کرانا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگ کھڑ پینچی کا شوق ہوتا ہے تو یہ کام اس نے شروع کیا لیکن اندر سے اسلام کی جڑے کاٹی ایسا کریکٹر تھا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ اصل میں اچارے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوئے ہیں ان کے اوپر خود انہوں نے کیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں آخرت برباد کر رہے ہیں ہمیشہ کی ناکامی ہے ان کا مقدر ہونے والی ہے ہر درمی اور زد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہے گئے ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا جناب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا پریٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے کیونکہ یہ کام کرنا مہت آسان ہے اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے رکھ رکھاؤں کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آکے جمعہ سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھسٹا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نے شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے تو منافق بھی ما شاء اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں وہ والے ہی ایمان نہیں لائے ایک ایمان پل بتا رہے کی جو ایمان نہیں لاتا جو بولتا نا کی یہ سائٹ کا پلڑا بھاری تو یہ ریلیجن میں چلے جاؤ تو یہ سائٹ کا بھاری تو یہ چلے جاؤ تو آپ بیچ میں رہتے ہو تو وہ ایمان نہیں لاتا ہے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں اس طریقے کے ایمان پل دے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایمان لانا ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے اور جو بھی بولتا نا کی جمعہ کی نمازیں پڑھنی ہے تو وہ تو کرتے نہیں ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو لڑائیاں شروع کر دیتا ہے جو بھی ایمان نہیں لاتے ان کی بات کی وہ جو مسلم ہیں وہ ریل مسلم نہیں کہلاتے کہ جو توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا تو تو گروپ میں یا کمیورٹی میں فائٹ ہو گئی تو وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرنا ایسا کہیں قرآن میں نہیں لگا کہ آپ کو توڑ پھوڑ کرنی ہے تو یہ تو قرآن کا علم نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کی بات کی کہ جہاں پڑڑا بھاری وہ ہی نکل لیں گے تو وہ پتلی گلی سے نکل لیں گے ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے اور وہ ایکٹنگ کرتے ہیں اور جب جب فیسٹیبلز ہوتے ہیں جب مسلم فیسٹیبلز ہوتے ہیں تب ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ ان کو بس ہاں بھائی گوش مل رہا ہے تو کھا لیتے ہیں ہم ملتے ہیں ملتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں ہم ایکٹنگ کر کے ہم کھا لیتے ہیں ہم بہت علم ہے ہم قرآن کا ہم تو حلال کام کرتے ہم کھا لیں گے تو یہ اس ٹائپ کے لوگ کی بات کی گئی تو بس سہی راستے پہ چلو اور کچھ نہیں اچھا لگا سن کے تو ملتے ہیں مگلے ویڈیو میں تو اللہ حافظ شکرانے شکرانے